اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ابھی کچھ نئی جوپ میرے پاس آ چکی ہے اگر آپ کو ابھی تک کوئی جوپ نہیں ملی ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں بلکل بھی سکپ نہ کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریز کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر لیبر، ہیلپر، مینجر، انجینئر، سپروائزر ڈاکٹر، ہسپیٹل، ریسٹورنٹ اور بھی ہر کیٹیگری کی جوپ کے جانکاری دیتا ہوں اور جوپ دلانے میں آپ کی پوری ہلپ کرتا ہوں تو دوستو ابھی جو جوپ کی جانکاری آپ لوگوں کو دینے والا ہوں یہ کوئیت کا ہاؤس ڈرائیور کی جوپ ہے اس میں 22 سے 45 ایج لیمٹ ہے اور سب سے پہلی بات کہ یہ ایمپلائیمنٹ ویزا ہے اور آج ہی نیوز ملائے کہ 17 جانویاری 2021 سے کوئیت کا ویزا کا کام شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم جب تک ڈاکیومنٹ کا پروسس کریں گے آفر لیٹر وغیرہ تب تک ویزا کا پروسس بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں سب سے پہلا ہے 22 سے 45 جس کی ایج لیمٹ ہے کم سے کم 22 اور زیادہ سے زیادہ 45 تو وہ لوگ اس جوپ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں سی وی بنا ہوا ہونا چاہیے اگر سی وی آپ کے پاس نہیں ہے تو سی وی کیسے بنانا ہے اس کے ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو اس میں دیکھ دیکھ کے آپ سی وی بنا سکتے ہو دوسری بات کہ اس میں جس کے پاس انڈیا کا ویڈیو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر کسی کے پاس ہے اور ایکسپائر ہو گیا تو نہیں چلے گا ویڈیو ہونا چاہیے اس کے بعد پاسپورٹ کی سکین کوپی چاہیے موبائل سے فوٹو کھچا ہوا نہیں فرسٹ پیج اور لاسٹ پیج اس کے بعد اگر آپ نے کہیں جوب کیا ہے ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ ہے تو چلے گا اگر ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو ڈرائیونگ کا ٹیسٹ سرٹیفیکٹ ہوتا ہے جو آپ کو ٹریٹس سینٹر سے ملے گا اگر آپ کو پتا نہیں ہے ٹریٹس سینٹر کہاں ہوتا ہے تو پہلے آپ ڈاکیومنٹس بھیجی ہم آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد آپ نے جہاں تک پڑھائی کی ہے اسکول میں کالیج میں اس کے جو بھی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس سرٹیفیکٹس ہیں وہ بھی سی وی وغیرہ کے ساتھ سکین کروا کے بجنا ہے اس کے بعد ایک پاسپورٹ سائز کا فوٹو چاہیے ویزا کے لیے اور دوسرا ایک فول سائز فوٹو چاہیے جیسے ابھی یہاں پہ میں نے شو کیا ہے اگر ہو سکے تو کسی کار کی پاس کھڑے ہو کے فوٹو کھیچیں اور جس کی گاڑی ہے پوچھ لیں اس سے کہ میں فوٹو کھیچوں کے نہیں کھیچوں باقی جیسا آپ کو ٹھیک لگیں اگر کار کے پاس نہیں ہے تو ایسا فول سائز فوٹو اچھے ڈریس میں بوٹ لگا کے سب کچھ اس کے بعد ڈیوٹی کا جو ٹائمنگ ہے ہاؤس ڈرائیور میں ڈیوٹی کا جو ٹائمنگ ہے وہ فکس نہیں ہوتا ہے اور ہمیشہ کام بھی نہیں ہوتا ہے جب کبھی ضرورت پڑ گئی انہوں نے بولا تو جانا ہے جیسے اگر سکول بچوں کو چھوڑنے جانا ہے لانے جانا ہے مدر سے جانا ہے یا پھر کوئی سبزی دودھ وغیرہ لینے جانا ہے ایسا ہی چھوٹے موٹے جو کام رہتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو جانا پڑتا ہے باقی آرام ہے بینیفٹس آپ کو ملیں گے اس میں جو ہیں ہنڈریٹ کےڑی سیلری ابھی بولا ہوا ہے اور جو بھی بینیفٹس یہاں پہ بتا رہا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو آفر لیٹر ملے گا اور آفر لیٹر کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوگی وہ آپ سائن کریں گے اس کے بعد آپ کا ویزا کا پروسس ہوگا اگر آپ ایکسپ نہیں کرتے ہیں تو نہیں ہوگا تو سیلری جو ہے ہنڈریٹ کےڑی یعنی کوویت کا جو دینار ہوتا ہے وہ ہنڈریٹ آپ کو ملے گا اور ہنڈریٹ سے لے کے 120 تک ملے گا اگر ہنڈریٹ ملتا ہے تو انڈریٹ کرنسی میں سیلری آپ کی بنتی ہیں اندازے اندازے سے 24,000 اس کے بعد کھانا گھر کے لوگ ہی دے رہے ہیں جس میں ہاؤس ڈرائیویں کا کام کرنا ہے جس گھر میں وہ لوگ دے رہے ہیں اگر نہیں دیں گے تو کھانے کا پیسہ الگ سے دیں گے اس کے بعد رہنے کے لئے روم دیا جائے گا فری میڈیکل آپ کو رہے گا انشورنس بھی دیا جائے گا ٹانسپورٹیشن ملے گا اور قویت لیبر لاغ کے اس ساب سے جو بھی بینیفیٹس رہیں گے وہ آپ کو ملیں گے میں پھر سے بتا دیتا ہوں یہ ایمپلائیمنٹ ویزا ہے اور یہ ایمیل آئیڈی پہ بیجنا ہے یہ ایمیل آئیڈی میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں اور دیان رہیں کہ ایمیل آئیڈی میں لاغ میں ایس ہے بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں پھر میسیج کرتے ہیں کہ میل نہیں جا رہا ہے تو اس کا بھی دیان رکھیں آپ اس کے بعد کچھ جوب ہے میرے پاس ہیلپر ہے میشن ہے شٹرنگ کارپینٹر اور سٹیل فکچر اس میں سیلری جو ہیں بارہ کارپینٹر کے اور سٹیل فکچر کے اور سیویل کے لائن کے ہلپر ہے دوسرے مال کے سپر مارکیٹ کے ہلپر کا کام نہیں ہے اس میں 1200 دیرم سیلری ہیں کھانا خود کا ہے رہنے کے لیے روم وغیرہ کمپنی دے گی اس کے دیا جائے گا اور یہ کام جو ہے ایسا نہیں کہ ویزا نکلنے کے باد 20 دن کے باد جاؤں گا یہ سب نہیں چلے گا ویزا نکلنے کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ پانچ دن کا ٹائم ملے گا پانچ دن کے اندر اندر آپ کو فلائٹ پکڑ نہیں ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں جو بھی میں جو جانکاری دی ہے اس کو دیان سے اچھے سے سمجھنے کے بعد اپنے پورے پر دوکیمنٹ بیجے کافی سارے لوگ دوکیمنٹ بیجتے ہیں اس میں کبھی موبائل نمبر نہیں ہوتا ہے یا کبھی سی وی نہیں ہوتا ہے یا کبھی موبائل سے ایسا فوٹو کھیچ کے بیجتے ہیں کہ زوم کرنے کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں لکھا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ دیان میں رکھیں پھر آپ بولیں گے یا سوچیں گے ہم ریپلائی نہیں ملتا ہے یا ہم ایک سال سے جو اپلائی کر رہے سی وی بنوالو پاسپورٹ کی سکین کو بھی بھیجنا نہ بھولو اور موبائل نمبر جو چل رہا ہے جو ورکنگ میں ہے وہ سی وی کے اندر اپڈیٹ کرو اور جوب کہیں بھی اپلائی کرو چاہے میرے پاس ڈاکیمنٹ بھیجو یا کسی کو بھی دی دو لیکن یہ یاد رکھو کا کیا مطلب ہے اس لئے آپ یاد بھی رکھو کہ کون سی جوب کے لیے ہم نے ڈاکیمنٹ کہاں بیچے اور ایک ریکویس آپ سے یہ بھی کرتا ہوں اگر آپ کو جلدی ریپلائی چاہیے جلدی ریپلائی چاہیے اگر آپ کو تو جب ایمیل کرنے لگو تو ایمیل میں سبجیک کا جو اپشن ہوتا ہے اس کے اندر لکھو آپ ایلیکٹری جوب یا سپر وائزر جوب یا پلمبر جوب کچھ بھی اگر آپ سبجیک میں مینشن کروگے مجھے ایمیل کروگے ڈاکیمنٹ کے ساتھ تو اس پہ ہماری نظر جلدی پڑے گی اور اس میں ہی ریپلائی ملے گا اور آج کے اس ویڈیو میں کوئی بھی جوب فری نہیں ہے تو اپنے گھر میں جسے بھی بات کرنی ہے بات کر کے فائنل کر تیار کر کے سب کچھ سلا مشورہ جسے بھی کرنا ہے اسے مشورہ کرنے کے بعد آپ ڈاکیمنٹ میل کریں اور میل کرنے کے بعد اپنے ایمیل کو چیک بھی کر لیا کریں ہم آپ کو ریپلائی کرتے ہیں لیکن کافی سارے لوگ میل کرنے کے بعد یہ سوچتے ہے کہ فون آئے گا فون بھی آسکتا ہے ایمیل پہ بھی آپ ریپلائی کیا جا سکتا ہے تو آپ کو بھی جوب کے لیے فکر کر بیل آئیکن کو پریز کریں کیونکہ میں اپنے چینل پہ لیبر ہیلپر مینجر انجینئر سپروائزر ہسپیٹل ریسورنٹ ڈاکٹر یہ ہر کیٹیگری کی جوب میں جانکاری دیتا ہوں اور جوب دلانے میں آپ کی پوری ہیلپ کرتا ہوں اگر اپنے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر کے رکھا ہے تو آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ